روس کے طرف سے ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے کہا گیا ہے کہ وہ یکرین کی سرکار کو نہیں گرانا چاہتے سرکار کو بدلنا ان کا مقصود نہیں ہے آپ کو بتا دیں روس اور یکرین کے بیچ جاری یدھ اب چودویں دن میں داخل ہو گیا ہے جمین پر اسی تو زیادہ نہیں بدلی ہے لیکن دونوں دیسوں روس اور یکرین کے تیور نرم پڑتے ہوئے دکھائیتے رہے ہیں اس کڑی میں روس کی طرف سے ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کو یکرین کی سرکار کو ہٹانا نہیں ہے اسے سرکار کو اکھاڑ پھیکنے کا کوئی ادیس نہیں ہے اسے پہلے روس نے یہ جانکائی دی تھی کہ اب باتچید یکرین کے ساتھ آنکھیں بڑھ چکی ہے اور کچھ مدھوں پر پرگتی بھی ہوئی ہے اب یہ کون سے مدھے ہیں کن پر سہمتی بنی ہے یہ بھی اس پاسٹ نہیں ہو پایا ہے لیکن سناوپور محول کے بیچ اسے ایک ڈبلپمنٹ مانا چاہ رہا ہے ویسے اس سے پہلے یکرین کے راشپتی جنس کی بھی صاف کر چکے ہیں کہ اب وہ نیٹو کی صدستہ لینے پر زیادہ فوکس نہیں دے رہے ہیں ایسے میں ان کے سٹینڈ میں بھی بڑا بدلاو دیکھنے کو مل رہا ہے روس کی سبات سے ہی سٹینڈ رہا ہے کہ یکرین نیٹو میں شامل نہ ہو وہ ہمیشہ سے اسے اپنے دیس کے سور اچھا کے لیے بڑا خطرہ مانتے ہیں اب اگر جنس کی اس ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یک سماپ کرنے کا ایک بڑا موقع مل سکتا ہے لیکن ابھی کے لیے یہ سب کچھ صرف بیانوں تک سیمیت ہے اور جمین پر زیادہ پرگتی بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے اب اس پرگت کو ہی اور تیج کرنے کے لیے باتچیت کی ٹیبل پر پھر سے آنے کی تیاری ہے اس بات کی سنکیت یکرین کی راشپتی نے دے دیئے ہیں ان کی مانے درور سے ایک بات پھر سے باتچیت کرنے کو تیار ہے جور دے کر کہا گیا کہ سانتی اسطاپیت کرنا جروری ہے اور اس کے لیے جتنی بار بھی باتچیت کرنے پڑے وہ کی جائے گی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ دیر آئے درست آئے لیکن جنس کی دیری کی وجہ سے پورا یکرین یدھ کی آگ میں جھلا س گیا کئی سہر تباہ ہوئے لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور سیکڑوں کی موت ہو گئی دنیا کے سب سے خوبصورت دیشوں میں سوار یکرین اب خندہر میں بدل چکا ہے ایک امریکی میڈیا کو جنس کی نے بتایا کہ وہ ایسے دیش کے راسپتی نہیں بننا چاہتے جہاں دوسروں سے مدد مانگتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ پوتین کی سرطوں پر جنس کی کا کیا رکھ ہوتا ہے این پی ٹائمز کی ریپورٹ